بہت کھڑے کر کے اس کا سمجھتے اندر ہو سینئر لوگ بیٹھے ان کو سننے کا مدہ ہونا چاہیے اور اگر انہیں سنیں گے نہیں تو پھر باپ کہاں سے پتا چلے گی اس لئے پھر میں کہہ رہا ہوں سب لوگوں سے ایک ایک مستی سے یہ جنتر منتر میں پتا نہیں کتنے لوگ آوے ہیں چلے جاوے ہیں آپ سے بھی یہاں پہ آئے ہو اور پہلی بار اس طرح سے بیٹھے ہو تو یہاں سے کچھیں تو سیکھ کے جاؤ اگر کچھ چیز سیکھ کے جاؤ گے تو آنے والے سن کو اندولہ ابھی راکیس ٹھکیچی کا ذکر کیا ممتہ جیلے جاک سماد کا ذکر کیا تیرے مہینے تک بیٹھتے ہوئے تیرے مہینے تک گربی سردی پرسار لاتھی ڈنڈا پولیس کا سایا ہر پھر تھا ان کے اوپر لیکن تیرے مہینے تک تیز کے پلان منتری کو جھپا کے ٹینوں کسانوں کے کالے کالوں واپس کرائے ان لوگوں نے اور رونے کی بات کی ہمارے جو کینڈرائز لوگ نہیں ہیں ہمارا آدمی تو ان مقدمے میں بھر جائے اگر دکت پریسانی میں آ جائے تو کوشش کریں گے کئی لوگ جو برا بھی مانے گے کہ بھئی یہ غلط ہوا وہ بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے برا مانے گا بات صحیح ہے غلط میں بتاؤ نا اس لئے جتنے لوگ آئے ہیں میں نریدن کروں گا اب جو لوگ بولے ہیں پر لوگوں سے بلائیے باقی سب کے نام لے دیجئے باقی سب کے نام سے ہم لوگ سب کو بول دیں گے سمجھ کر دیں گے چونکہ ایسا ہوگا نا کی بھئی ابھی جب شکا رہے ہیں لوگوں کو تو سیکھنے میں کتھو ٹائم لگے گا نا یہ پلوکٹی مار کے بیٹھنے کا کم کہہ رہا ہے بھوک بھوک کے پہ بیٹھ سکتے ہیں گاڑی کا ایکسی لیٹر ایک ہزار کلومیٹر تک دبا سکتے ہیں نہیں کئی لوگ پب میں جا سکتے ہیں ڈسکوں میں جا سکتے ہیں نہیں بتاؤ بلکہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں اچھا اچھا جو ہے لیکن جنتر منتر کا پتا کیا ہے جنتر منتر پہ آئے نا پہ لگتی بتاؤ ہاتھ ٹا کے کتنے لوگ پہلا آئے جنتر منتر پہ آپ جنتر منتر پہ آئے کون کو نہ ہے بتا دو یہ دھنس آئے ہوگے پروگرام میں پولٹیکل ہاتھ بٹھا ہو پولٹیکل پروگرام ہاتھ نہیں آگے ہوگے پولٹیکل پروگرام آئے ہوگے لیکن کسی دوسرے لوگوں کے لیے سندرس کرنے کے لیے آپ پہلی بار آئے ہو اس لیے میں ایک تک آدمی کا دھنیواز دے رہا ہوں اور آپ جتنے لوگ بیٹھیں سب اپنی جگہ بیٹھیں میڈیا کے لوگ یہاں پہ کھڑیں ان کا کور کرنا بھی ضروری ہے یہ بھی آپ کی بات دور تک پوچھ آتے ہیں الیکٹرونک میڈیا کے کوئی ویسے نہیں دکھا جائے رہے مین چینل انہیں کوئی گوالیر میں کون پڑ گیا کس پینس سے لگی کون جیل چلا گیا کون عورت پڑ گی کون بچے پر مستان ہو رہا کس کا گھر دھا دیا ہے الیکٹرونک میڈیا میڈیا والوں کے پاس نہیں ہے ان کے پاس خبر ہے ہندو مسلمان کی بس آپ کی نہیں ملے یہ تا سوشل میڈیا والے کھڑے جو بچارے والی بات دیکھتے کسے دوسری تک پوچھا دیں اس لیے ان کا حسان ماندو لیکن بات بات میں کرنا ابھی چلیں گے ابھی چلیں گے ابھی در کو چلیں گے بیرگرٹنگ کی طرف کو کیوں ان سے بتا رہے اگل بتا رہے سہی بتا رہے بتاؤ ابھی پہلے ابھی وقتاؤں کو بولنے تو تو میں میں سب سے پہلے ببلی بوجھا جی جو آندولن چلا رہے ساتھ ان سے بات دو منٹ میں سب کو سمبودن کرنا بہت داؤ جو اٹھے گا تو اپنے پرپر والے کو رکھو گے ہاتھ آگا بتاؤ جو ہاتھ آگا دنو جس کے پیٹنا درد ہو کچھ چورن لینا ہو کچھ ایسی چیز ہو پانی پیانا ہو مجھے بتا دیو مجھے رکھا دیو مجھے مجھے سب سے صحیح بات ہے منوز نیگردی اور تمام ہمارے ساتھی آئے میں نے کہا سواگت کرتا ہوں دھنے بات دیتا ہوں آئیے آئیے بہت بہت دھنے بات آج دلو کی راستانی میں وہ علیوہ میں ہمارے بھائیوں پر اتیچار کے خلاف ابھی پردان جی بھی کہہ رہے کو اپنی بڑی سنٹھا میں کسی آواز کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر اپسٹیت ہمارا تمام سمبانی تنانچ سامنے بیٹھے تمام نوزوان ساتھوں تمام بھدی جی بھی وقتاؤں نے اپنی اپنی بات رکھیں اور آگا بھی رکھیں گے لیکن اگر سماج کی بات کریں تو میں صرف ایک منٹ میں اپنی بات کہوں گا اور میں منٹ سے چاہوں گا کہ ایک منٹ جنا میری بات کو سنا جائے ہم لوگوں کو چنتن اور منن کرنے کی ضرورت کیا ہے لگا کے راجہ مہین دیوز کے سمیسے اور دیوز کی آجادی سے لے کر اور آج تک اس سماج نے ہمیسا بولیدان دینے کا کام کیا ہے ہمیسا لڑائی اور لڑنے کا کام کیا ہے لیکن میں بھدی دینی لوگ زمان پر پستی تھے میں ان سے نگہ دینے پردھ نہ کرنا چاہتا ہوں سمات کیسے آگا جائے گا کہ ہمارا لوگوں کا اتفیر ہوتا ہے چاہے گھران یوں میں ہو چاہے راجستان میں ہو چاہے اتفر پردیج میں ہو کہ ہمارے سمات کو ان پردے دھرنے اور پردے سے نوران دین کرنے کی جو پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا مکھ ہے جب تک ہم راج نیتی میں ان مقام کو نہیں پھائیں گے جہاں سے راستے کھلتے ہیں جب تک ہمارا سو سن اسی طرح سے ہوتا رہے گا اس اور نشط روپ سے کہنا چاہتا ہوں آج واقعی ایک چیز کی ضرور مان اطل پردان جی اور سممان اطل راج گمار بھاٹی جی بیٹھے رواندر بھاٹی جی بیٹھے آریا جی بیٹھے بہن ممت بھاٹی جی میں تمام سممان اطل نیویدن کرنا چاہتا ہوں سبی لوگوں سے ایک سنگتن بنانے کی جرد ہے جو سنگتن آپ کو اترا کھن سے لے کر راجستان اور مدی پردیش جہاں جہاں ہماری سنگ کیا ہے جہاں 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 پردیش میں ہماری سنگ کیا ہے ایک سنگتن کھڑا کر یو اور سنگتن اپنے لوگوں کو راج نیتی میں حصے داری دلانے کا کام کرے گا تو ہمارا سوچن نشتت روپ سے بند ہوگا اس میں کوئی تو بات نہیں دوسری بات ابھی روپیس سر نے 135 دن اندولن چلا آیا ابھی نوڑا میں اندولن چلا ہم موڑی میں سات دن سے بیٹے ہے دیس کا ایسا گاؤں کرانتی کاری گاؤں سیکھری کر دیا گیا اس لڑائی کو لڑنے کا ہم لوگ بھی آپ کے اشیروا سے کام کر رہے ہماری تہرے تاریخ میں بڑی مہا پنچات ہے میں اس کے لیے بھی تمام لوگوں سے آگرے کروں گا کہ وہاں بھی آپ اپنی بھاگے داری سنیشت کریں وہاں پاچھر اس لڑائی کو مجبوط کریں اور میں ماننے بھی دہجی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہوئیے آپ تیاری کریو تمام منتوے لوگ تیار ہے ہر لڑائی میں بھاگی داری کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے لوگوں کو وہاں پہنچانے کی جورت ہے جو پائلٹ صاحب نے کہا تھا کہ جب تک ہمارے لوگ وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں سے نیتیا بنتی ہے کہا ہے آپ کے جلہ پنچان میں بھاگے داری ہے کہا ایمیل تی ہے آپ کے کہا بڑے نیتا ہے کہیں حصے داری نہیں ہے اور وہ حصے داری کھول اور کھول اکھٹا ہونے سے ملے گی میں اطول پردان جی کا تمام ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ گوالیر کے ساتھیوں کے لیے آدم ہمارے جہاں جہاں بھی جرد پڑے گی تمام ہمارے موجی نیگر کے گادے بات کے میرٹ کے ہر جلے کے ساتھی آئے ہیں بریلی سے ہمارے بیچ میں سبی کا دھنیواد کرتا ہوں کہ جہاں بھی جرد پڑے گی ہم تمام لوگ کندے سے کندھا ملا کر آپ سہیوگ اور سمر خن اور ساتھ دینے کا کام کریں گے جہاں 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 گوزر جہاں دھنیواد گوزر جی ہمارے بیچ ڈاکٹر منوز گوزر پرموک جی پردان جی پردان جی عمید مغدم جی عجے گوزر جی ویپین مینوٹیا جی پور محا پتی آشی اور ہمارے پیش گوھر بھڑھانا جی سبیت پردان جی گوپال پردان جی نتین پوش جی پرموک موانا لالیت پرموک جی میرٹ آنند ناغر جی اکلا ویجی پال مخی جی راج جی جی راج گوزر رامو گوزر شیون گوزر سندر چپران جی میرٹ سی آنند ناغر جی ہرپیر ناغر جی پکی ازگر سی نتین سرپنچ جی ہم سبی کاتے دل سفاگت کرتے ہیں اور میں ایک منٹ کیلئے آمند کرنا چاہاں ہوا میرے سنماند بھائی نریندر جی آئے اور اپنے بیچار رکھیں تالیم اجاد بھائی مطرہ سے چل گائیں آپ کے بیچ میں انہوں نے بیش پیرنٹ سی پیرک کی ہیں تو نیتا یا سلی سلی تالیم اجاد بھائی بھارتی سمدھان کے نرمات بابا صاحب کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے سبھی کو رام رام کرتا ہوں جہ بھیم کہتا ہوں اس سلام والکم کہتا ہوں اور آج اس منچ پر بیٹے ہوئے میرے سماج کے ایک سے ایک بڑے گڑی اور وزدوان راج کبار بھاٹی جیسے ساندار وقتہ جو گوجری نہیں پورے بیسی کی بات اور اپنی دمداری سے رکھتے ہیں روین در بھاٹی جیسے جوڑدار مہنتی آدمی جو بہت ساندار طریقے سے سماج میں پورے دیس میں مہنت کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بدھائی دیتا ہوں آج کے اس اوبرتے ہمارے سماج دیس میں گوجروں کو جگہ رہا ہے ہر یوہ پیار کر رہا ہے ایک نائت کے روپ میں ساندار روپ سے ہمارا طلپردان نکلا ہے میں نرندر کمار پور چیئرمین نگر پال کا پرست میرا رول موڈل ہے طلپردان کیول ڈیڑھ سے وہ اٹھیں گوجروں کی اور ٹکر دیتا ہوں ساندار طریقے سے بی جے پی کو پچھلی بار چیئرمین رہیر بڑی مسلم سے اب کی بار ہارا ہوں تو کھنارے پہ ہارا میر میری پتنی اکیلے تو یہ سب محنت کا کام ہے میں کہنا چاہتا ہوں گوالیر میں جو اٹھ پچار ہو رہے ہیں یہ بھاج پہ نہیں یہ ساری پونجی پتیوں کی سرکار ہے پونجی پتیر پاک ہنڈیوں کی سرکار تمہارا بھلا کبھی نہیں کرے گی اور اتر پردان جیسا نائک اس کے ساتھ میں مل کر کے پورے دیس میں ایک ہو جاؤ میرے بھائیو آپ سی کو ہماری سماج بات پارٹی سے جس میں ایک بار مگر کوئی نعرہ دے دیا رویندر بھاٹی جیسے نے تو ہجار و لاکھوں میں سب ایک ہو جاتے ہیں اور سانتی سے بات سنتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہمارے پورے انسیار میں چار طرف گوجری گوجر ہیں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس نہ کوئی جنتا جو ابھی پردان جی کہہ رہے تھے کورتہ پجام نہیں ہے تھوڑی پریسان ہو گئی بیمار ہو گیا تھا میں آج سے نبی دن کرتا ہوں دو منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا میرے ساتھیوں مترہ جلے سے جتنے بھی گوجروں کے گاؤں ہیں میں آپ کو بسواح دلاتا ہوں منج سے ایمانداری سے کہ یہ پہلا پردرسن ہے اگلے پردرسن میں بہت بڑی بھاگی داری ہمارے چوتر سے ہوگی اور اطل پردان نائک کے روپ میں ان کے ساتھ ایٹ سے ہیٹ بجا دیں گے دیکھ ایک تک ہمارا ٹیم پر پورا دوسرا منفضگی آیا اچھ اچھ بڑی بات ہے جن پردرسن پہلی بار گوجر سباد یہ بیٹ رہا ہے جو کہ کسی کے لیے حالان کہ ہم سکھ بیر سنگھ جو پریا جی کے لیے اور کے لیے آئے ہیں ہمارے ورندر جی بیٹے ہیں جو رسطہ ہیں میرے ان کے ساتھ بھی ہم لوگ آئے رامبیر بیدھوڑ جی کے ساتھ بھی آئے لیکن دھن ہے یہ سور جو پورے گوجروں کی لڑائی لڑنے کے لیے عطل پردان نایق کے روپ میں آج سب کو یہ رہے جتنے لوگ جائیں پرمک جائیں چیئر میں جائیں جلا پنچہ ست سے جائیں ابھی جو ججراج ناگر جی نے بہت اچھی بات کہی تھی اگر آپ سب لوگ ایک رہیں گے اور کوئی بھی لیکن جب سماج کی بات آئے تو سماج کے ساتھ جڑ کر کام کریں گے بہت بہت دھنیوات سب کے لئے نمش کار السلام و و جائب اے دیکھو ان کا من سج گیا بھئی اب جو وقت ہم لے جائیں بٹو و و تو میں روی ہمارے چیئرمن آپ کا پہنچپ کروا دو دھانپور سے یہ بہت بڑا کپوائی بات تعلیم جائی ان کے لئے دھانپور سے اور یہ کہنا چاہتا ہوں آتول پردان جی کے لئے جی 1857 کی کرانتی میں دھدہ دھانسنگ کوتووال کے نیترم میں میرٹ سے چل کر گئے ہمارے کرانتی کاری بھائیوں نے دلی کو گھیل لیا تھا انگریج جو پیر پار دی تے اسی میرٹ کی پاون دھرتی سماج ایک جو ہو جائے تو وہ دن دور نہیں جب دلی میں ہمارے سماج کا جو ہمارا سازن تھا ہمارے گوچر کو وہ بھاگے داری وہ ستہ ہمیں دلی سے لے کرنے کمار سے ملنے کام کرے گا جائے گوچر سماج یہ دیکھیں میں اسے جل جل بلوار رہا ہوں چونکہ ادھر شروع ہو گیا ہے ہمارے تمام ساتھی رہن بھائی موجود ہیں میں ان کا بھی دنے بات کرتا ہوں